موسیقی 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 آسم سے شروع ہوا یہ ویرود اس تازہ بل کے خلاف ہے جو کیندر کی موڈی سرکار نے پاس کیا موڈی سرکار کی طرف سے اس بل پر مہر لگا دی گئی سنسط تک پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے بل کا ویرود کرنا شروع کر دیا حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ بل دیش کے حط میں ہے نہ کی کسی کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ یہ بل کے پراؤدھان جیسے سپشتوں ہوں گے سبھی لوگ اس کا سواکت کریں گے کیونکہ یہ راشتری انٹریسٹ میں ہے اور نیچرل جسٹس کی انٹریسٹ میں ہے اور کسی کی خلاف نہیں ہے بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ بل پوری تاریخے سے دیش کے حط میں ہے لیکن یہ بھی جان لیتے ہیں کہ سنٹرل گورمنٹ کے طرف سے لائے گے اس بل میں کیا کیا بڑی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس بل کے ذریعے ناغرکتہ دینے سے جڑے نیاموں میں بدلاؤ کیا گیا ہے بل کی مدد سے انیس سو پشپن کے ناغرکتہ آدھنیم کے پرافدھانوں کو بدلاؤ گیا بل پاس ہونے سے بانگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آئے ہوئے غیر مسلم سمودائے کے لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی بل سنشودھن سے سکھ بہت جین پارسی اور عیسائیوں کو بھی بھارتی ناغرکتہ ملنے کا راستہ صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ بینہ وید دستاویزوں کے بھارت کی ناغرکتہ ملنے میں آسانی ہوگی پہلے بھارت کی ناغرکتہ کے لیے گیارہ سال دیش میں رہنا ضروری تھا جبکہ بل میں سنشودھن کر کے شرناتیوں کے لیے نیواز عویدی گھٹا کر کے چھے سال کی گئی ہے ایسے میں ویروت کی وجہ پر سوال اٹھتے ہیں تو ویروت کرنے والوں نے صاف کیا کہ بل میں مسلم ناغرکوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا آروپ پرتی آروپ کا سلسلہ چل رہا ہے بی جے پی بل کو پوری طریقے سے صحیح بتا رہی ہے شیو سینہ کی طرف سے بھی بل کو سپورٹ کرنے کی خبریں ہیں تو دوسری طرف کانگریس سانسد شاشی تھرور بل کا پورزور ویروت کرتے ہوئے نظر آئے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی ریپبلک آف آفگانستان اسلامی ریپبلک آف مانگلہ دیش کے لوگوں کو جو پرتاڑیت ہو رہے ہیں سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا استان دے رہا ہے تو اس عمیدان کی مول بھاونا کی سرفتہ ہوگی میں اس کے خلاف ہوں پرسنلی میں تو پارٹی کے لیے تو پارٹی افیشلی بولی میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے کانسٹیوشن کے ویروت ہے کیونکہ ہمارا سوطانتر سنگھرش میں سوطانتر آندولن میں یہی بڑا پرشنہ تھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ مذہب کے بنیاد میں ایک دیش ثابت ہوتا ہے وہ تھا آئیڈیا آف پاکستان وہ لوگ پاکستان کو بنا دیئے اور ہمارے جو نیتائیں تھے مہاتبہ گاندی جی جوالال نیرو مورانا آزاد دکٹر امبیت کر وہ سب کیا کہا نہیں کہ اس دیش سب کے لیے ہے اور آپ کا مذہب آپ کی جاتی آپ کا رنگ آپ کی بھاشا یہ سب کوئی اس میں کوئی لینہ دینہ نہیں ہے سوطانشو ترویدی نے کھڑے کھڑے بھارت کی پریبھاشا بتا دی ساف کر دیا کہ سیکلر دیش بھارت پرطاڑت لوگوں کو جگہ دے رہا ہے لیکن ترویدی جی نے یہ نہیں بتایا کہ بھارت کیا مسلموں کو چھوڑ کر چرچہ پر چلنے سے پہلے آئیے وہ سوال دیکھ لیتے ہیں جو آج آر نائن ٹی وی اٹھا رہا ہے جس کے اردگرد ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے آساب میں نرسی کا اثر کم کرے گا ناگفتہ سنشون بل دھرم روشش کے خلاف بی سی ای بی کا استعبال کیا جا سکتا ہے یا دیکھ بل کی مدد سے صرف غیر مسلموں کو ہی راحت کیوں ساتھے ساتھ میں کیا داگرکتہ سنشودن بل نرسی کے ساتھ لاغو ہوگا گردیش میں نرسی لاغو کرنے میں مدد کرے گا سی اے بی سیدھے رخ اپنے خاص مہمانوں کی طرف ان کا تعریف آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ انیرود شرمہ جی اس وقت جل چکے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے دوسرے پانلیسٹ ہیں جیتند چودھری جی نیتہ کانگریس پارٹی کے آپ کا بھی سواغت ساتھ میں ہے سنیل کوشک جی وارشت پترکار ہیں جو لمبے سمیے سے آپ پارلیمنٹ سے لے کر کے الگ الگ بسلوں کو کبر کرتی آئے ہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ایجنڈا ہے جو آروپ لگائے جا رہا ہے اگر ہے کیا ہے نہیں ہے تو پھر آروپ کیوں ہیں پرویدر سیٹھی جی راجنیتک وشلشک کے طور پر کہ اس پر راجنیتی اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے کون کر رہا ہے راجنیتی پاون سوب جی ایڈوکیٹ ہے جو کہ قانونی نظریے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا مہت تو کیا ہے شکل چودھری جی راجنیتک وشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ میں ہے کہ ان تمام چیزوں کے لے کر ہندو اور دوسرے جو غیر مسلم سمدائے ہیں ان کو اور مسلم سمدائے کو الگ الگ نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے ساتھے ساتھ میں ٹی ایم سی پردیش ادھیکش اتر پردیش کے ہیں نیرچ رائے جی جن کے پارٹی کے موقع بنگال کے اندر این آر سی ہی لاغو کرنے کے لیے آپ اس کے خلاف میں کھڑی ہوئی ہیں اور ایسے میں اس بل کا سب سے زیادہ پرزور طریقے سے ویرود وہی کرتی بھی دیکھ رہی ہے چلے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں میں آپ سے ہی انیرود شرمہ جی چونکہ سرکار آج جب کابنٹ کے ذریعے اس بل کو پارٹ کر دیا گیا ہے اسی سطر میں پیش کر دیا جائے گا مگر جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس سنچودھن کی ضرورت کیا ہے اس ناغرکتہ سنچودھن بل کی آخر ضرورت کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پرشن سن کر مجھے بڑا آسچاریہ ہو رہا ہے دیش میں کون گھسپیٹیا ہے کون اس دیش کا ناغرک ہے کیا ایک سبیہ دیش میں یہ تینگ ہونا چاہیے ایک منٹ سن لو میری بات آپ نے پرشن کیا ہے آپ نے پرشن کیا ہے مجھے سن لی جیے آپ نے سوال پر سوال کو آپ نے حاصل اسپد بتایا حاصل اسپد اگر سوال ہے تو پھر یہ ہے کہ ویرود اس پر ان بندوں کے آدھار پر جو ہو رہا وہ کتنا جائز ہے اور ضرورت کیوں دیکھئے جن کا کام ویرود کرنا ہے جو ہر ہر وشے پر ویرود کرتے ہیں چاہے طلاق کا وشے ہو چاہے کوئی اسپجی کا وشے ہو کوئی بھی وشے ہو جن کا کام ہے کیول ویرود کرنا وہ ویرود کی راجنیتی کرتے ہیں آج بھی وہ ویرود کی راجنیتی کر رہے ہیں کیا اس دیش میں یہ تینہی ہونا چاہیے کہ کون اس دیش کا ناغرک ہوگا بلکل ہونا چاہیے کیا دنیا کے اندر کیا جو سبے ملک ہیں لوگتانترک دیش ہیں وہاں پر تیہ نہیں ہیں کہ کون اس دیش کا ناغرک ہو تو اس میں کون سا عجوبہ کام ہو رہا ہے عجوبہ کام اسی لیے عجوبہ کام اسی لیے سر عجوبہ کام اسی لیے کیونکہ آپ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں سر آپ اس سوال کو گھما دے رہے ہیں آپ سوال کر رہے ہیں بار بار آپ نے ذکر کر رہے کہ اگر میرے مسلم سمدائی کو جگہ نہیں ملے گی تو مجھ سے سوال کیجئے مسلم سمدائی کو اس میں جگہ نہیں ملے گی دیکھیں یہی یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے انجان ہے انہوں نے اس کا دھن نہیں کیا ہے وہ جانتے نہیں ہیں کوئی مسلمانوں کے پرتی ہین بھاونہ سے یہ ویدھیک نہیں آیا ہے کیول تین دیش بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان ان ملکوں سے جو الفسنکھیک لوگ آئیں گے ان کو ناغرکتہ دی جائے گی یہ کہا گیا کیوں کی کیوں کی آپ بتائیے کیا مسلمان دیش میں کوئی مسلمان پرتاڑیت ہوگا شوچت ہوگا کون ہوگا سائی ہوگا جواب شکیل چودری صاحب سے ہم نے مسلمان شکیل چودری صاحب کی طرف میں آؤ ان تین سٹیٹ میں نکھا رہا ہے جیتندر جی جیتندر چودری جی سوال اس بات کا ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے کہ صاحب تھوڑا انتظار تو کیجئے ابل بل کا سوروپ اس بار ہونے کیا والا ہے آنے تو دیجئے پہلے ہی سے آپ لوگ اس کا ویرود اس انداز میں کرنے لگ گئے کہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ صاحب ہندو مسلم ہو رہا ہے نہیں نہیں دیکھو اس میں جب بار جی بات سیدھی سی ہے جہاں جب بی جی ویرود کوئی نہیں کر رہا ہے نرسی کا نرسی نہیں نرسی ایک ایک چیز جو میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی ویرود نہیں کر رہا ہے پرنتو جہاں دیش یہ کہتا ہے ایک راشت بی جی پہلے جو کہتے ہیں ایک راشت ایک کر ایک سیدھان ایک جنڈا تو پھر کانون دو ترے کا کیوں کانون دو ترے کا کیا پھر ایک ہی کانون ہونا چاہی ہے ان کے پاس تو تر کے حساب جو تین دیشیں وہاں پر جو سنکھیک ہیں ان کے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے ایسے میں بھارت کو ان کو جگہ ملے گی ناغلتہ ان کو دیا جائے گا میرا ماننا یہ پاکستان بنگلہ دش پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے یدی کوئی گھسپیٹی آیا ہے اور دیش کی لئے خطرہ ہے تو ہمیں دیش سرکشت رکھنا ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا کون آیا کون کس کو واپس بھیجنا کس کو نہیں پھر سبی کے لئے کانون نیرے سبی گھسپیٹیوں کو باہر کا راستہ دکھانا چاہیے جس سے کہ ہمارا راستہ ہو سکے یہ کیسے بی جی پی اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہ لوگ یہاں آکے دنگا پھساد یا دیش میں بدرہ نہیں کرنگے اس کا کیا پرمار دیں گے بی جی پولے یہ صرف جو نا مددوں سے بھٹکانے کے لئے اس طریقے کی بات کرتے ہیں مددوں سے بھٹکانے کے لئے بات یہ اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح طرقوں سے کیوں نہیں اس کو پیش کر رہے ہیں نیراج راجی نیراج راجی اتنا ہنگامہ ناغرکتہ سنشوتن بیل کو لے کر کے جو کیا جا رہا ہے واقعی اس ہنگامے کی ضرورت ہے یا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہنگامہ سر میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آواز صاف طریقے سے درشن کو تک پہنچ نہیں پا رہی ہے اس لئے اب ایسے میں میں شاکیل چودری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اب جس طریقے سے ناغرکتہ سنشوتن بیل کو لائے جا رہا اور اس کے بارے میں جو تفصیل دی جا رہی ہے جو جانکاری ابھی تک دی گئی اس کے بنیاد پر جو ویروض ہو رہا ہے وہ جائز ہے یا پھر یہ ویروض نہیں ہونا چاہیے سرکار نے سمیہ سمیہ پر دھارہ تین سو ستر این آر سی اب یہ ہے بل لا کر کے کوئی گلتی نہیں کی لیکن ہمیں اس کی شمکشہ کرنی ہوگی کہ ہم کہاں پر ٹھیک ہیں اور کہاں گلت ہیں ہمیں یہ جاننا جروری ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یہی رہنا چاہیے یہ دیش میں یہ نہیں رہنا چاہیے کہ اس دیش کے اندر مسلم نہیں اس بل کے بارے میں ایک بڑی بڑمنا یہ بھی ہے لوگوں کو اس کی پارٹی کو لوگوں کو اس کی جانکاری جنتہ کے سمکش آ کر کے دینی چاہیے کہ ہم اس بل کے اندر سرکار کو یہ بات بتانی چاہیے جنتہ کے بیچ میں کہ ہم اس بل کے اندر یہ یہ پروہدان یہ یہ لارہے ہیں کیا پتہ کوئی کساب پاکستان سے آ کر کے یہاں پر جو ہے ستیش بن کر کے اپنی آئی ڈی بن والے اس کے اندر ایک آدھار یہ بھی دیا گیا ایک آدھار یہ بھی ہے اس کے اندر کہ انہوں نے یہ بولا اس بل میں کہ کوئی بھی ڈوکومنٹس نہیں ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی ڈوکومنٹس نہیں ہیں آپ ناغرکتہ لے لو بھارت کی یہ کیا ہے مجھے مجھے لگتا کہ تھوڑی کنفیوزن تھوڑی کنفیوزن نہیں نہیں میری جانکاری ہو رہی ہے میں جانکار ہوں تو اس لئے اور مجھے لگتا کہ دونوں چیزوں کو کافی حد تک بکس اپ کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہمیشہ نے کہا کہ ناغرکتہ سنشودن بل اور نرسی کو الگ الگ نظریے سے الگ الگ طریقے سے دیکھا جانا چاہیے مگر ایسے میں سنیل کوشک جی یہ پورا مدہ جو کہ اس وقت ابھی بل پاس بھی نہیں ہوا ابھی راج سبا میں جائے گا چیلنجز کتنے ہیں سرکار کے سابنے کیا اس کا حشر ہوگا وہ دیکھنا ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ جو ویروہد یہ جو ستہ پاکش کی طرف سے اس کو بھرانے کی پوشش کون کر رہا ہے اکراج نیتی دیکھو اس کو سمجھنے کی آپ سکتا ہوگی جب آتی کانگریس بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے اور بی جی پی کانگریس نے یا تو انیس سو پچپر میں یہ بل لائے سیڈجن سب بل اس میں کیا تھا سیم وہی تھا جو بی جی پی اس سمجھے لے کے آئی ہے انتر صرف دو چیز کا ہے کانگریس نے پہلے رکھا تھا کہ بارہ سال تک جو اس دیش میں رہ چکا ہے گیر مسلم تب بھی وہ سب دوس میں آیا ہے گیر مسلم اور جو آج بھی سب د آیا ہے گیر مسلم انہوں نے کہا کہ جو بارہ سال تک اس دیش میں رہ چکا ہے اس کو سیڈجن سب دی جائے گی بی جی پی نے کر دیا کہ چھ سال تک اس کو ناگرکتہ دی جائے گی گیر مسلم دوسری بات جب اسم میں آندولان وہاں کئی سنگٹھنوں نے کیا تب راجیب گاندی جی کی سرکار تھی اس سمیں تو انہوں نے یہ دونوں بھارت سرکار اور اسم سرکار کا سمجھوتا ہوا ہے کہ انیس سو اکتر سے پہلے جو بھی لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کو ناگرکتہ دی جائے گی لیکن اس میں بھی سب د تھا گیر مسلم جو آج بھی سب د آ رہا ہے گیر مسلم انہوں نے کیا کر دیا بی جے پی نے کہ دسمبر دوہزار چودے تک جو بھی یہاں رہ رہا ہے گیر مسلم اس کو ناگرکتہ دی جائے گی تو اللہ کس بات کا ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کانگریس اللہ کیوں کر رہی ہے اور بی جے پی فائدہ کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے کیا بی جے پی نے بہت اتنی اچھے سے تو نہیں کیا اس کو کہ بہت اللہ اس کو مچانے کیا بچ سکتا ہے کیبل اور کیبل جو سمیں بڑھایا گیا ہے انہوں نے چھے سال بارہ سال کیا آپ نے چھے سال کر دیا انہوں نے انیس سو اکتر تک رکھا تھا آپ نے دو جھار چودے تک کر دیا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بوال کرنے کی ایسی آوشکتہ ہے کیبل سبد یہ ہے کہ انہوں نے ایک سبد جوڑا ہے وہ ابھی انوجی کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے بلکل بھائی صحیح کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا گیئر مسلم جو وہاں رہیں گے ان کو authentic document دینے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ ہے اس میں اب اس میں دکت کی آئے گی کیفر بھائی کہ جو گیئر مسلم رہ رہے ہیں جن کے پاس authentic proof نہیں ہے وہ نام چینج کریں گے اور نام چینج کرنے کے بعد ہندو بن کے یہاں رہنے کی سمبھامنا ہے اور ان کو authentic document نہیں دینے ہیں یہاں تھوڑا سا question mark لگ رہا ہے یہاں بھارت سرکار کو سوچنا ہوگا یا گیئر مسلم سبد کے ساتھ ساتھ اپنا یہ سبد جوڑا ہے کہ کوئی authentic document غیر مسلم کو دینے کی آوشکتہ نہیں ہے یہاں تھوڑا سا question mark ہے یہاں جس چیز کو روکنے کا بھارت سرکار پریاس کر رہی ہے وہاں تھوڑا سا loop point دکھ رہی ہے ایک بیواد کی شروعات تو وہیں سے ہو گئی نا ظاہر طور پر جب یہ بیواد کی شروعات ہو رہی ہے تو پھر اس کا اس ویروت کو لے کر کے وپکشی پارٹیا تو آگے بڑھے گی کیوں نہیں ریزار جی مطلب کچھ چیزوں کو تین کا تار بنانے کے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بیپرچ کا ہمیں سب پھر جو ادھکار ہوتا ہے اپنے بیت کی جنسہ کو سمجھانے اور بتانے اور ایسے جو جھوٹے لوگ ہیں جو بیوجہ کے باتوں کو پھائلا کر اپواہ چلا رہے ہیں ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی کی بات کر کے چلنے والے لوگ آج ہندو اور مسلمان پہ آگئے ہیں اگر ان کو اچنا ہی ہے تو بھارت کو اتنا نرسی یا کام کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ ایک ہندو راکھے گھوسک کر دیجئے بھارت کو ہندو راکھے گھوسک کر دیجئے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا لیکن دین کا تار بنا کر چلنے کے آج ہی لوگ ہو چکے ہیں ایسا ہم لوگ کدھاتی ہونے نہیں دیں گے انہ کی جو منفعہ پانی پھر کے ہی رہیں گے جو جو ڈرافٹ ہے اس بل کا وہ ڈرافٹ ساوجنک ہوا جو چیزیں ساہب نے اس میں آئیں کیا اس میں یہ بات ساہب نے آ رہی ہے ادھکارک طور پر کہ اس میں مسلمز کے لئے نہیں پرافدان ہے دیکھئے وہ جو چیزیں جو بھی آج یہ ڈرافٹ ہو گئے کی بات ہوئی ہے اس کو میں اظیم کیا نہیں ہوں جب تک اس کے سر نہیں لوں گا آپ ہی لوگوں کی باتوں کو سنکا اور نیوز کے نیوز کے بات جمتے اور کچھ اپنے بات جمتے ہیں انہور جی ایک ریسپونڈ کیجئے دو ہجار پانچ میں ممتہ بینر جی نے یہ مدہ لوگ سوا میں اٹھایا تھا اور پرچے پھیکے تھے سپیکر کی طرف کہ بنگلہ دیشی گھوچپیٹیوں کو باہر کرو جتنے بھی گھوچپیٹی آئے ہیں آج آپ کی بھاشا بدل گئی ہے ہم کبھی 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 راشتر کے ہیت پر بھی بات کر لیجئے کبھی کبھی دیش کے ہیت کی بات بھی کر لو راج نیتی بند کرو میرا نیویتن یہ ہے کیون ووٹ بینک کی راج نیتی سے دیشتے چلتا ہے ایک اچھی نیتیوں کے آدھار پر راشتر چلتا ہے آپ کی نیتا نہیں کہا تھا کہ بنگل کا ونیاش ہو جائے گا اگر ان گھوچپیٹیوں کو یہاں سے نہیں نکالا آپ کی نیتا نہیں کہا تھا یا تو آپ کی نیتا جھوٹ بول رہی ہے یا آج آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں دو ہجار پانچ کے درشا وہ جو پرلیمنٹ میں ہوا اس کا جواب دیجئے دو ہجار پانچ میں آپ صحیح تھے یا آج صحیح ہیں یہ بتائیے میں دو ہجار پانچ میں آپ صحیح تھے یا آج صحیح ہیں یہ بتائیے دیش جاننا چاہتا ہے ممتہ بنرچی نے کہا تھا کہ یہ گھسپیٹ یہ دیش کے لیے خطرہ آئے میں نے نہیں کہا تھا دو ہجار پانچ میں لوگ سبا کا ریکارڈ نکالیے آپ لوگ سبا کا ریکارڈ نکالیے پھر آکر چینل پر بھولیے آپ لوگ آپ لوگ گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر مگر دو ہزار پانچ کا حوالہ کا ٹی ایم سی کے لیے آپ دیں گے تو پھر وہ بھی بہت ساری چیزوں کو جن کا ویروت بی جے پی پی پہلے کرتی آئی تھی جس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر کے ایف ڈی آئی ہو اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو پھر دو ہزار پانچ میں ویروت کیا تھا دو ہزار پانچ میں ویروت کیا تھا بی جے پی نے یو پی سرکار کے وقت میں بہت سارے بہت سارے مدلوں کو لے کر سرکار کو گھیرا اس وقت کی بپکشی دلوں نے اور پھر پارلیمنٹ کا سیشن لگاتا چل نہیں سکاتا تو راجلتی وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیاں اپنی اپنی بدلتی ہیں لائنیں بدلتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اس پورے معاملے پر آخر کون ہے جو سب سے زیادہ راجلتی کر رہا اور راجلتی فائدہ لینا چاہتا ہے پرویندر سیٹھی جی دیکھیں یہ جو ودایہ کا ہے یہ تین دیشوں اور چھے دھرموں کے لیے آیا ہے اور یہ سپیشلی جو بنا ہوا ہے مانورٹیز کے لیے بنا ہوا ہے کیونکہ جو مانورٹیز پاکستان میں افغانستان میں یہاں مانگلہ دیش میں رہی ہیں ان کی اتپینڈا کی وجہ سے جو لوگ یہاں آ گئے ہیں اس میں ایک امنمنٹ کی کری گئی تھی جو بارہ سال سے یہاں رہ رہے تھے اب اس کا پیریڈ گھٹا کے چھے سال کر دیا ہے جو چھے سال سے یہاں رہ رہا ہے آیا ہوا ہے اور ایک سال سے کانٹینیوزلی رہ رہا ہے اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا دوہزار چودہ کا جو انہوں نے پالسی لائی ہے اس کی کانٹینیوزل ہے اس کے اندر انہوں نے کہا گیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیٹیجنشپ کے لیے آپ اس ویدیک سے یہ نہیں ہے کہ آپ سیٹیجن بن گئے جب آپ اپلائی کریں گے تب آپ کی ساری جہانچ ہوگی آپ کے اوپر کوئی کریمنل کیس تو نہیں ہے آپ کی بیکگراؤنڈ کی ہے آپ کی پوری جو ہے آئی بی انکویری ہوگی اس کے بعد آپ کو سرکار دیکھیں گی کہ آپ کو سیٹیجنشپ دینی ہے یا نہیں دینی اس کا جو سب سے زیادہ ویروت تھا اسمی لوگوں کے لیے تاکہ انہوں نے کہا کہ سارا بڑھن اسام کے اوپر پڑ جائے گا اور ان کی کلچرل اور دوسری طرح کی جو ہیں اس کا جو ہے اس کے لیے دکت آئے گی لیکن راجنات سنگھ جی نے اشواسن دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو یہاں پہ سیٹیجن بنے گا وہ پورے دیش میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور جو لوگ دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑی وجہ دھرم پر ورطن کی بھی ہے اور اتپیڑنا کی بھی ہے اور اسی کو آدھار بنا کر دیکھیں اسی کو ان تینوں دیشوں میں جہاں پر اتپیڑنا ہو رہی ہے اسی آدھار پر ناگتہ دینے کا کی جو باتیں کہی جارہی ہیں امیشہ کے ذریعے اسی کو آدھار بنا کر انہوں نے کہا مگر میں ایک چیز میں جھوڑنا چاہوں گا سر دیکھیں آپ اس چیز کو راجنیتی کی طور پر نہ دیکھئے جس نے اس چیز کو باریکی سے دیکھا گیا ہے دیکھیں وہاں سے بہت سارے ہندو کمب کے ملے کے وہاں میں ہندوستان آئے تھے ہم نے تو ان کے لئے بہت ورکنگ کری ہے مجھے پتا ہے انیلو جی کو بھی پتا ہوگا اور وہ وہاں پہ کسی نے اپنا سکول کھالی کر کے وہاں رکھا نہیں تو ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے ان کے اندر بہت سارے بجرگ تھے جن کو بیماریاں لگی ہوئی تھی اور وہ کام کرنے کے انہوں نے کہا دی ہم کمب کے مالے بہانے ہمیں یہاں پہ ویزا ملا ہے ہم پاکستان واپس نہیں جائیں گے ہمیں انہی سنسٹیو چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بل کو پاس کرا گیا ایسے میں پون سوم جی تقنیکی لحاظ سے یا پھر قانونی لحاظ سے اس میں تو کوئی پیچھتگی ہونی نہیں چاہیے اگر سرکار کی پوری منشا دیکھ لیں اس بل کو لے کر تو وہ بہت زیادہ کلیر سی دیکھتی نہیں ہے اس کے کچھ کارن ہے جیسے ہم لوگ بات کریں اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ ایک سوورین کنٹری ہے اور ایک سوورین میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں سارے دھرم کے سارے مجھب کے سب لوگ اس میں آتے ہیں ٹیکنیکل پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کھالی اس میں گیر مسلم لوگوں کی بات ہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگوں نے جو کانسٹیوشن کی جو بلکل سول ہے اس کو ہم لوگوں نے کہیں بھی ہٹا دیا ہے اس کو دبا دیا ہے تو اس وجہ سے اس میں ٹیکنیکلٹی یہ ہونی چاہیے کہ گیر مسلم کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک طرفہ نہیں ہونی چاہیے اس کو تھوپا نہیں جانا چاہیے رسپونڈ کریں گے ہم نے کوئی گیر مسلمان کی بات اس میں نہیں کی ہے میں سپسٹ کر رہا ہوں کہ امیشا جی نے سپسٹ روپ سے کہا ہے کہ ہم کو گھسپیٹیے اور شرنارتی کے ارث کو سمجھنا ہوگا گھسپیٹیا کون گھسپیٹیا وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کاج کے لیے اور کسی عوید کارن سے گھسپیٹ کرتا ہے شرنارتی وہ ہوتا ہے جس کا اتھپیڑن ہوتا ہے شوشن ہوتا ہے کس پرکار سے ایک سکھ بیٹی کو اٹھا کر اس کی شادی کی گئی جبرن کہا جائے گا ہندو کیا بنگال کی کھاڑی میں دھوپ ملے گا یہ اس کی کلنا چاہتے لیا پاکستان کیون پاکستان جہاں پر طالیبان نے بودھ پرٹیمان کو توڑ دیا کتھلی بھیانکر پرسٹی پاکستان میں کیا مکرستان میں ہوئی بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی سنکھیا کیا رہ گئی ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا اس سمیں ہندوؤں کی سنکھیا کتنی تھی وہاں پر ہندوؤں پر شوشن ہو رہا ہے کئیوال تین جو راجے ہیں جو اسلامی راجے ہیں جہاں پر پرتادیت ہوگا جہاں پر شوشت ہوگا وہاں کا ہی جو یہ چھے ہندو جین پارسی بارج سیک اور یہاں تک کی کرسچن کیونکہ کرسچنوں کے ساتھ بھی وہاں پر درویوار ہوتا ہے انہی کے لیے کیول تین دیشوں میں اس پرکار کا کیونکہ مسلمان دیش کے اندر مسلمانوں کا پرتادیت نہیں ہو سکتا شوشن نہیں ہو سکتا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن ہندو کہاں جائے وہ ہندو یہیں آئے گا جو ان کا دیش ہے اس کے لیے وشیس روپ سے مگر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کو اگر چھوڑ دیا جائے انیوش شرما جی تو بانگلہ دیش اور اب افغانستان دونوں بھارت کے اچھے دیش اچھے میت رہے اور ایسے میں کیا وہاں پر الفسنکھوں کو کے ساتھ میں اگر زیادتی ہو رہی افغانستان اور بانگلہ دیش میں بات کر رہا ہوں تو بھارت سرکار نے کسی بھی دونوں دیشوں کے سرکاروں سے اب تک کیا کوئی نیگوشیسن کیا کسی مددے کو اب تک اٹھایا گیا یہ ایک پہلو ہے جس کو بھی سمجھنا ہوگا سمجھنا چاہیں گے انڈروش شرما جی کہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا پاکستان کو اگر چھوڑ دیا جائے بانگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ میں کیا کبھی ہمارے دیش کی کوئی باچیت ہوئی کہ وہاں پر سنکھیوں کو کے ساتھ میز ذاتی کی جا رہی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کو آدھار کیوں بنایا جا رہا ہے دیکھئے آدھار اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دونوں کی دونوں اسلامی کنٹریہ ہیں میں اسلامی کنٹریہ ہونے کی وجہ سے آپ سنئیے ہندووں کا پرتیشت آپ اٹھا کے دیکھئے جب بنگلہ دیش بنا وہاں کتنے ہندو تھے اور آج کتنے ہندو ہیں کتنی گھٹنا آئے آپ کے چینل پر بھی آئی ہیں ایک چینل پر آئی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کتنا ہندووں پر ہرتیچار ہوا ہے چھوڑ چھوڑ کر ہندووں کو پلائن کرنا پڑا ہے افغانستان کے اندر کس پرکار سے بہت پرتیمائیں توڑی گئی ساری دنیا نے دیکھا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں اور سمیہ پر سمیہ پر سرکار نے ویروض بھی کیا ہے چاہے ہماری سرکار رہی ہو چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو انہوں نے ویروض کیا ہے اس بات کا ایسا نہیں ہے سرکار نے چرچہ بھی کی ہے اسی لیے کہ تینوں سٹیٹ اسلامی کنٹریہ ہیں وہاں پر اسلام کا ویقتی تو رہ سکتا ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ہم نے جوڑا ہے وہ لوگ اگر پرتاڑیت ہوں گے تو کہاں جائیں گے ہند مہا ساغر میں ڈککے لگائیں گے بنگال کی کھاری میں ڈککے لگائیں گے جناب مجھے یہ بتا دیجئے آپ کہاں جائیں گے آپ سر جیرا کششن جب باڑی بھی بھی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سلیس ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ دو ہجار پانچ میں بیلوت کرتے ہو اور دو ہجار انڈس میں کھڑے ہو جاتے ہو آپ تو گرگٹ ہو ٹھیک آپ آپ تو گرگٹ ہو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جیتن رجی جب سب کچھ اتنا کلیر ہے اس میں کسی طرح کی کوئی آپتی ہے نہیں آپتی جنک بندو ہے نہیں تو پھر ہے کیا آپ میرے بھائی کیا دھرم کی آرمی راجمیتی یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بود کی پرتیمہ توڑی گئی وہاں پہ ہندو مارا پیٹا گیا مجھے اب ایک چیز بتا دیں برہ رس میں ان کی سرکار ہے سی ایمیوں کی وہاں بیٹھے ہیں جب گجرات نے جو پردھان منتری ہمارے مکھے منتری تھے احمد آباد میں وہاں مندر کس نے توڑے وہاں مسلموں نے توڑے آگے مندر بتائیے کنے توڑے آپ کی سرکار اپنے آپ کو ٹھیک کر لیے ایسی کانون بنا ہوئے مجھے بتا دیں بابر کے پرکھے چلے آرے جو انہوں مندر سو سے زیادہ مندر توڑے ریکارڈ نکال کر دیں بنارس میں ایک مندر تو ایسا تھا جو پانسو سال پر رہنا تھا یہاں مسلمان توڑ گئے کیا مندروں کو یہاں تو آپ لوگوں نے توڑا سریر پوشک جی مجھے لگتا کہ تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی کلیارٹی تھوڑی سی کلیارٹی یہاں نہیں ضروری ہے چودری جی کہہ کے رہے ہیں دراصل 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 ان کا سوال یہ ہے ان کے چونکہ یہ ہے کہ جو سمیدھان سمیدھان کا جو سول ہے اس سول کے انکول یہ سنشودھن نہیں ہو رہا ہے جس میں سبی سمدھائے سبی دھرموں کے لگوں کچھ سمدھان انوچھے چودہ کھلا اولنگا نہیں دیکھو انوچھے چودہ پڑھنیجی سمدھان کا انوچھے چودہ اس کا کھلا اولنگا نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ دھرم جانتے کیا درم منائی جو دیس میں گھسپیٹی ہے سنو جو دیس میں گھسپیٹی کانون جم بنتا ہے آپ پڑھ گئی آپ 1905 پڑھ لے بہلے آپ پڑھ پڑھ ہوں تارے بات کر رہے سنیل کوشک دی یہ جو 1905 کے بات کی جا رہی 1985 میں جو سمجھو تھا راج آسام اور سرکار سرکار کے بیش میں جو کچھ ہوا اور اس میں کیا سمجھ سور کو لے بات کی جا رہی ہے جائز بندو ہیں اس میں کس کی بنیاد پر دلوں کے پرتندی وہاں موجود ہوتے ہیں اس کمیٹی میں تو بیروت کس بات کا ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یل سہارا بیروت کہنا ہے کہ اس میں سارے راجنی تک دل کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس میں مجیورٹی کے ساتھ میں فیصلہ لیا جاتا ہے نہیں بلکہ ٹھیک بات ہے بیروت دل سکرائے جاتا ہے بیروت کو دھیان میں نہیں لائے جاتا ہے نہیں میں بتا رہا ہوں اس کو میں نے کموٹی کو رپورٹ کو پڑھائے شاید میں پڑھے ہوں مجھے کانگریس کے پرتندی یا یہاں اور پائٹیوں کے پرتندی بیٹھے ہوں گے شاید پسٹے منگال سے بھی بیٹھے ہیں کسی نے ریٹن میں دیا کہ ہم ان مدیوں پر بروت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب اس لیے نہیں تھا کیونکہ کانگریس نے جو انیس سو پچپن میں بنایا اس میں بہت زیادہ چینج کیا نہیں ہے کبھل سمیں کو لے کے چینج ہوا ہے پورا کا پورا ڈرافٹ جو کانگریس نے انیس سو پچپن میں لائے اتنا بڑا بیروت ہونا چاہیے نیراج راجی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں نیراج راجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا پوچھنا چاہو سر تھوڑا سن لیتا ہے میں آپ کی طرف آ پس آر نہیں سایوک تو سنچدی کمیٹی جب بنتی ہے چودری سا ایک ایک سب درٹن میں آتا ہے سارا کچھ لکھت میں ہوتا ہے وہاں پر تبھی بیروت نہیں ہوتا اس کے میمبر جو ہوں گے ٹھیک ہے اس پہ کانگریس کے بھی پردنے تھے ہیں ٹھیک ہے نیراج راجی ایک سکر میں میرا کہنے کا عمد باپ نہیں سب دی ایک سکر میں آپ دو لوگ کی طرف آ رہا ہوں میں نیراج راجی کی طرف جانی سے کہا ہوں نیراج راجی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کی طرف جب یہ بھیجا گیا ڈرافٹ اور اس کے بعد میں اس کی ریپورٹ جب آتی ہے اس وقت یہ ویروت نہیں دیکھتا ہے یا ویروت درج اگر کرائے گا تو بعد میں اس کا ویروت ہوا نہیں مگر اب یہ کیا ہپوکریسی نہیں ہے آپ کی پارٹی ہے ویپکشی دلوں کی دیکھئے بات دیکھتی ہے جب آرم صاحب ایسا نہیں ہے کہ بیروت سے نہیں کیا گیا کوئی بھاؤ نہیں کیا گیا لیکن یہ دیکھتا آت کپی تو سوال گوسی طرح تو ویٹ جنسہ پارٹی جنہوں گے انہیں کا جو ہے یا ایوال اندھارم کے نام پر دھارمک انماد این بڑکا نائم جا کام ہے اگر وائد کچھ نہیں ہے ارے سر اس بل کے حوالے سے ترک دیجئے نا سر کیسے سمجھیں کیسے اس کو سمجھیں کہ دھارم کے آدار پر صرف دھارمک انماد فیلاری بی جے پی آپ کی نظر سے سر اس پر آئیے نا ناغرتہ سنشودن بل پر آئیے نا آپ کو کیسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ دھارمک انماد فیلاری بی جے پی زرہ سمجھائیے نا نالتہ سنشودن بلکو زرہ سمجھائیے نا کہ یہ وہ پہلے ہیں جس کے بنیاد پر بی جے پی اپنی سیاسی روٹی سیکھ رہی ہے سمجھا رہا ہوں جاتی ابھی اکام مہین کا سروات ہوگا تھا یا ناغتی کا ماملہ جس میں کس قدمے میں آئیت لوگ وہاں کے پریپورا کا یہی پارٹی کبھو سمجھائیے نا وہ بانگلہ دیسی ہے یہاں کو بھی پتا ہے ان کو کہیں گلا بچانے کے لئے ان کا گلا بچانے کے لئے اب یہ آگیا ہے کہ جو اسلامی کنٹری پاکستان ہے بانگلہ دیس ہے اور یہ اپنے افغانستان ہے یہاں اپنے ترکوں کو سمال کے رکھئے اور مانگے آپ کی طرف فارو لیکن پرویندر سنگھ جی ان تمام چیزوں کی بیش میں کیا سرکار کی طرف سے جانبوش کر کے یہ باتیں کہی گئی کوٹ کی گئی ٹھیک ہے کہ غیر مسلم کا شرد 1955 کے بعد اس ایکٹ میں تھا اسی کو آگے بڑھانے کا کام مہدی سرکار نے کیا لیکن اس بات کا ذکر بار بار کیا جانا کہ غیر مسلم غیر مسلم سمجھائے کے لوگوں کو غیر مسلم سمجھائے کے لوگوں کو کیا ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے انڈریکٹلی دیکھیں جب ایک بل لوگ سبھوں میں پاس ہوتا ہے اس کے بعد راجے سبھوں میں جاتا ہے وہاں پہ آپ کے باس پوری اجادی اپنی بات رکھنے کی کسی ویکتی نے یہ بات نہیں رکھی کہ مسلم سمجھائے کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے اس کے لیے ایک لوجک ریزن دے کے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو اس کے اوپر وچار کیا جائے دوسرا میں جتندر جی بات کو 18 دسمبر 2003 کو ڈاکٹر منمون سنگھ یہ کہا تھا جب وہ نیتا پرتیپیکش تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انفرچنیٹ لوگ ہیں انہوں نے کوڈ کرا تھا اور یہ شرنارتی کی جو پرابلم میں پورے ویشن میں شرنارتی کی بات ہی نہیں کر رہے سر شرناتی کی بات کر رہے سر 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 شرناتی کی بات کر رہی شرناتی جو اسلامی سٹیٹس میں رہتے ہیں اسلامی دیشوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہم ان کی بات کر رہے دو منٹ کے لئے ہمارے ساتھ میں آسم سے بھارتی جنت پارٹی کے پر 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 سوامی جی نر سی جب لگو کیا گیا آسم کے اندر بی جی پی کی یونٹ کی طرف سے بھی اس کا ویروت کیا گیا کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہندو دھرم سے آرہے تھے جن کے جو اس دائرے میں آئے نہیں اور اب صرف ہندو اور مسلم اس آدھار پر ویروت ہو رہا ہے دھرا کلیارٹی رکھئے سر نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ نر سی اور سی ایمینمنٹ بیل یہ جو الگ مددے ہے تو نر سی میں ہندو مسلم مالی کوئی بات نہیں ہے ایک پورے دیش میں ایک ریجسٹر ہونا چیئے اور نر سی کام اس دیش میں کیا گیا ہوا کام ہے جہاں تک ہمارے آپ نے کہا کہ نر سنتوش نہیں ہے تو یہ سپریم کورٹ میں جن کو جو کوڈنیٹر نفت کیا تھا انہوں نے خود اس بات کا لے کیا کہ نر سی جو لوگوں کی سنات کی گئی ہے اور جو سکھ شیڈل ہے کاربی لنگ جو جن جاتی لگا ہے وہاں سکھٹین پرسنٹ لوگوں کی سنات کی گئی ہے سپریم کوڈ کے سپریم کوڈ کے ڈردیش پر سپریم کوڈ گائیڈلائنز پر کام ہو رہا اتنا پیس خنج کیا رہا جو جو نہرو جی کے سمی بنا تھا اور جس میں اس بات کا علی کیا گیا کی پاکستان اور افغانستان میں جو ریلیجیس مائنیوٹی ہے ریلیجیس مائنیوٹی میں اس کا ذکر کیا گیا ہندو بود جین کرسن سکھ اور پارشی ان کے اوپر اگر ریلیجیس پرشوکیشن ہوتا ہے اور بجے آج نہ کے برابر آگئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک کلارٹی رکھنے کے لئے پارٹی کی طرف سے حالانکہ ہمارے ساتھ مینور شرما جی شروع سے اس بات کو بڑے زور سے اٹھا رہے ہیں مگر یہ ساری چیزیں بی جے پی کی طرف سے یہ پکچر کلیر کی جار اصل میں جو یہ پورا مددہ ہے اس مددے کا پولٹیکل مائلیج لینے کی بھی ایک منشہ جو ہے پولٹیکل پارٹیو کی بش جنرلی رہتی ہے لیکن اگر اس مددے کو دیکھا جائے تو ایکچول میں جو مددہ ہے وہ بلکل different ہے کیونکہ یہاں ہم لوگ چنچوزن جو بل ہے وہ ناغرک سنچوزن بل ہے اور کون لوگ یہاں کے ناغرک ہوں گے اور کس طرح سے اس میں ہم لوگ نے ریائیت دی ہیں جیسے ہم نے 12 سال سے کم کر کے 6 سال کر دیا ہے تاک وہ لوگ جو پرتاریت ہو رہے ہیں ان مسلم کنٹریز میں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں جو افغانستان کے اندر رہتے ہیں جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ اس کے اوپر جنرلی نہیں ہونا چاہیے مگر یہ جو بندو اٹھا جارہا رہا سمیدان کے سول کے حساب سیئر نہیں ہے کیونکہ جو پرانے قانون ہیں جو آپ کا سیڈیجن شپ کا جو قانون ہے جو آپ کے constitution میں دیا ہے وہ تو ایس ڈیز رہنے والا ہے اس میں تو بہت زیادہ کوئی پریورتر نہیں ہے کیونکہ باقی پرویجن سہیں وہ رہیں گے لیکن اس سپیشل بل میں کچھ سپیشل لوگوں کیلئے جو پرویجن ہیں جو منٹی وہ ہی رہے گا جی تندر جی شنک کچھ دور ہوئی یا ابھی بھی لگتا ہے آپ کو کہ کانون بنتا ہے تمام بکچہ کام ہوتا ہے اور دیس کی جنتا کی لئے ہوتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جی ہماری دیس کی جنتا کے ہوت مینی ہوتا تو ہم اس سن لیجئے سن لیجئے آپ یہ کہہ رہے کہ کانون پارٹی اس کا سپورٹ کر رہی 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 سپورٹ کر رہی کانون چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس میں کیا ہو رہے ہم تو چاہتے ہیں دیس کو خطرہ نہ رہے جتنے گھس پیٹ آئے تو اس میں کیا جوڑا رہے جوڑ دیا جا اس میں جان دھکو اس میں جان دھرم کا سوال یہ سوال یہ جتنر جی سوال جی سوال جی ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں وہ ہی سوال ہے نا کہ آپ اپنی باتوں کو سوال سوال پہ سوال سوال پہ بات سوال سوال ایک سکتے ہیں ایک سر وہ تو ایک الگ پہلو ہو گیا نا وہ ایک سرناتی ہے یہ بل سرناتی ہے بار بار کلیٹی کی جا رہی ہے یہ بل سرناتیوں سے جنا ہوا ہے جو بھی گھسپیٹی وہ تو باہر کیے جا رہے ہیں انارسی کے ذریعے مگر اس کا ایک بیجی پیوال بتائیں باہر میں ہی بھیجے وہ ایک الگ پہلو ہے وہ ایک الگ پہلو ہے وہ کہاں جائیں گے مگر آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ انیس سو سیتالیس کے وقت میں اس کے بعد میں جو پورا پہلے رہا ہے اپنے ملک پہ بیستا ہے آپ اگری کا جاؤ گے بینہ ویزا کے تو وہ کہاں بھیجے گا آپ کو آپ کے ملک پہ بھیجے گا تو ہم بھی ان کے ملک پہ بھیجے گے اب ایسے میں مسلمان لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ آرسانی سے رہے ہیں ہندوستان میں رہے ہیں یہاں کوئی دکت نہیں ہے جو تین دیش ہیں ان تین دیشوں میں منلٹیز کے ساتھ میں جو دکت ہو رہی ہے اگر وہ بھارت میں رہنا چاہتے ہیں وہاں سے آئے ہیں شرناتی کے طور پر تو ہم ان کو سہایتہ دیں گے ہم ان کو نائیدکتہ دیں گے محض اتنی سی بات ہے اس میں مسلموں کو نہیں جڑا گیا کیونکہ تین ہوں اسلامی سٹیٹس ہیں اسلامی کنٹیز ہیں تو پھر اس میں دکت کیوں ہو رہی ہے مگر پروندر سنگھ جی اب ایسی ستھی میں جو ہم لوگ بیک پہ گئے تھے اس بیچ میں بات ہو رہی تھی کہ صاحب پاکستان میں ماغریٹ کر کے اس وقت جو گئے جن کو ابھی تک دوئیم درجے کا شہری مانا جاتا ہے جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے اگر وہ لوگ بھی لوٹ کر کے آنا چاہے بھارت کے اندر ٹھیک ہے وہ مانایٹی میں وہاں نہیں ہے لیکن مانایٹی کے طریقے سے ان کے ساتھ بھی سلوک کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھئے ابھی جو مانایٹیز میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بل لیا گیا ہے اب کسی بھی دیش میں کسی ناغریق کو سمجھ سے ہوگی تو اس کو ہندوستان تھوڑی لے لے گا یہ تو جو ہمارے لوگ ہیں مانایٹیز کے لوگ ہیں جو پاکستان میں پارٹیشن کے دوران چلے گئے اور جب بہت ہزاروں لوگوں کا قتلے ہام ہوا اس کے بعد دونوں سرکاروں نے پاکستان اور ہندوستان نے کہا کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ یہی رہیں گے اور ان کا خیال رکھا جائے گا ہندوستان میں جو مسلم ہیں ان کا پوری طرح سے آجادی ہے لیکن جو پاکستان میں جو وہاں کی آجادی کے وقت شکل چودری صاحب اب میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوگ سبھا سے پاس ہو جائے گا رکھا جائے گا لیکن جب راج سبھا میں یہ چیز پہنچے گی ویروت ابھی جس طریقے سے ہو رہا کہ شیوسینہ کی ابھی پکچر بہت زیادہ کلیر نہیں وہ کہہ رہے کہ صاحب ہم گسپیٹیوں کے خلاف ہیں لیکن اس وقت فیصلہ لیں گے کہ کیا کرنا ہے راج سبھا میں بڑا چیلنج ہوگا سرکار کے صاحب نے جی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ راج سبھا میں کوئی چیلنج ہوگا کیونکہ جس طرح کشمیر میں دھارہ تین سو ستر لگا دی گئی اور ہٹا دی گئی اور ایوڈیا کا معاملہ سلجا لیا گیا سپی جی کا بھی ہوا مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی کسی طریقہ ویروت ہوگا بی جی پی کی سیوگی دل جیو بھی اس پر ویروتی کر رہی ایک طریقے سے دیکھا جائے کچھ بی جی پی کے سیوگی دل ویپکشی دل اگر زیادہ ہے راج سبھا میں بھی بہمت میں ہے نہیں سرکار تو پھر ایسی استثیتی میں کیا ہوگا سر ایسی استثیتی میں آپ جانتے ہی ہیں کہ سرکار اپنا کام کر رہی ہے لگاتار آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے سارا سسٹم ہے آپ دیکھتے ہیں رات دن اس بات کو سرکار جو بھی کر رہی ہے جو بھی فیصلہ لے رہی ہے وہ ٹھیک لے رہی ہے لیکن اس کی ایک اہم سردلیے بیٹھک ہونی چاہیے لوگوں کو جندہ کے بیچ میں جاگرک کرنا چاہیے وہ تو پارلیمنٹ کی جوائن کمیٹری کے ذریعے ایک طریقے سے سمجھو ہو چکا ہے سبھی راجنیتک دلوں کے پتیدیت کرنے والے لوگ اس میں تو تھے ہی تو پھر اس کا مطلب کیا رہ گیا سر اس کا تو یہی نورتیس کے لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ کی ملاقات ہوئی یہ باتچیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے لیکن جیسے وپکش ہے وپکش جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ وپکش لگاتار کر رہا ہے لیکن وہ اتنی اتنی اس طریقے سے نہیں کر رہا اس بات کو اس بل کو لے کر کے اور آج بھی جو ہے لوگ سبھا میں زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا اس بات کو لے کر کے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو آنیلو شرما جی فلور مینجمنٹ ہو چکا ہے دیکھئے میں جو سمیں بتائے گا لیکن یہ دیش ادار دیش ہے مانوتا کا دیش ہے جب جب میں سمجھتا ہوں دنیا پر کوئی آپت آئی کسی بھی جاتی پر اس دیش نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے پیار دیا ہے ماں کی طرف آپ چاہیے تیاز اٹھائیے سیکنڈ ورڈ وار کے اندر بھی کچھ لوگ آئے گجرات میں انہوں نے شرن لی طبط کے لوگ آئے ہم نے شرن دی یہودی آئے ہم نے شرن دی ان کو پریم سے رکھا آج بھی وہ پریم سے رہ رہے ہیں لیکن جو جن کے پاس نہیں جو سمپن ہیں جو ستائے ہوئے نہیں ہیں اور جو اپنے اپنے راست میں اور ان کو اپنا ناغریتتا بھی ان کو دے روہنگیوں کیلئے روہنگیا کیا ہے روہنگیا تو آپ روہنگیا کا اتیاز کیا ہے آپ پڑھئے جنہا ان کا اتیاز کس پرکار سے ان کو کیوں نکالا گیا آپ بتائیے جنہا مجھے پھر نینے کریں گے اس کا کس پرکار کا وہاں پر ویوار روہنگیوں کے دوارہ ہو رہا تھا کس پرکار سے روہنگیا وہاں پر روہنگیاں آتنک وادی جو کام کر رہی ہے اور انیس سو پشپن کے حساب سے ہی چیز کو آگے بڑھا رہی ہے پھر آپ لوگوں کے پاس میں کوئی سالٹ ریزن بچتا نہیں ہے جیسا کہ ابھی تک کی چرچہ میں نکل کر کے سامنے آیا اور آپ لوگ کو ایسا بندو رکھ نہیں سکے تو پھر جنتہ کیوں اشواس کرے گی آپ لوگوں پر جبار بھائی جبار بھائی بھائی بتا دو آج یہ لوگ اتنا حسیاسپد باتیں بول رہے ہیں ان لوگوں کے دوارے بولا جاتا ہے پچھلے ستر سالوں میں کچھ نہیں ہوا جب وہ سچا ہوتے تو وہ والا یہ پچھلے ستر سالوں کے بیش کائچ دیتے ہیں اور اہی بات یہ آج وہ این آر سی بھی لاغو ہونے کی آج اتنا جروری این آر سی بھی پاس کرانا نہیں ہے اتنا جروری کہ ہماری ایک سبیہ وستہ کو مجبوطی سر آپ سر میرے پاس وقت بلکل ختم ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا کومنٹ کیجئے نا اس اس ناغرطہ سنشودھن بلکل لے کر کے چھوٹا سا کومنٹ کیجئے نا سر دکت دکت بڑا آسان اور بڑا اچھا اور بڑا گھسا پٹا سا یہ جملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آنکر یا پھر جنلیس کے اوپر میں سوال ایسے کھڑے کر دیجئے مجھے اس پر مجھے اس پر کوئی کاؤنٹر نہیں کرنا ہے جنتہ دیکھ رہی ہے سوال یہ ہے کہ میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہاں کے ساتھ ترک دیجئے بندو رکھئے کاؤنٹر کیجئے گلیلوں کے ساتھ سینہ سے بات کیے کیا ہمارے سوال کا جواب مل جائے سوال سے سوال کا آگینا کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک ہے سنیل کوشکی جنتہ اس کو کس طور پر دیکھے اور اب آپ کے نگاہ میں راجصبہ میں آسان مجھے لگتا ہے تھوڑا راجصبہ میں دکت بی جے پی کو ہوگی کیونکہ آسیب سینہ بھی نہیں ہے اور جس طریقے سے مہاراستہ سرکار بننے کے بعد جو راجنیتک پرشتیاں ہیں اس کے حساب سے تھوڑا سا منیس کرنا ہوگا کیونکہ ان کے سہیوگی دل بھی اس بات کو لے کر تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا بورٹ میں کئی مسلم ناراض نہ ہوگی ہے انہوں نے بڑھایا اور بہمت کی طرف آئیں گے تو پاس کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے دھن سنکلپ کے ساتھ سرکار چاہے گی تو لاغو ہوگا جے اور تھوڑا سا ڈھیڈ ڈلائیز برتنا چاہے گی سرکار تو الگ بات ہے لیکن نشچت طور سے راجصبہ میں اس بدیعہ کو پاس کرانے میں کچھ پرابلمز آئیں گی وہ سرکار کو سوچ بھی رہی ہوگی اس بات کو لے کر کے کیونکہ مہاراج سرکار بننے کے بعد کچھ پرستطیاں بدلی ہیں یہ سارے لوگ ہم لوگ سب رحمت ہیں اس بات سے چلے تو اسی نوٹ کے ساتھ میں کہ اب تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ سنسط کے پٹل پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد جب راجصبہ میں یہ ڈرافٹ یہ بھیل پہنچے گی اس کے بعد میں ہوتا کہ آپ سبھی میمانوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا نیرش شرمہ جی جیتنر چودری جی سنیل کوشک جی پروندر سیٹھی جی پوان سوم جی شاکیل چودری صاحب اور نیرج رائے جی آپ لوگوں نے اپنے اپنے نظریے سے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے کوشش کی امید کرتے ہیں کہ بینا وجہ صرف ویواد کی وجہ سے ویواد کے لیے ہی کسی بات کا ویواد ویرود نہ کیا جائے اور کسی چیز کو ویوادت نہ بنایا جائے اگر اس پر سرکار اتنی کلیٹی کے ساتھ کہ رہے ہیں کہ صاحب جو چیز پرنے جوہاللہ نہرو کے وقت میں کی گئی تھی اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس وقت بھی علپ سنکھکوں کو لے کر کے ہی یہ ایکٹ بنایا گیا تھا ہم اس میں صرف عوضی کم کر رہے ہیں تو پھر اس پر دکت کیوں مگر آپ دیکھئے سمجھئے تھوڑا سا انتظار کیجئے آگے کی پکچر کلیر ہوگی